بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کیاتا ہوں دوستہ ہم نے ڈی آئی ٹی کا جو کورس شروع کیا ہوا ہے اس میں پارٹ نمبر اٹھار اپلوڈ کر لیتے ہیں سیونٹین پارٹ سال لڑی ہو چکے ہیں اور اس وقت پارٹ نمبر ایٹین سبجک ہم نے شروع کیا تھا آئی سی ٹی اور آئی سی ٹی میں ہمارا ٹاپک دار نمبر سسٹم نمبر سسٹم میں پارٹ نمبر ون ہو چکا ہے اس وقت PART نمبر سیکن اپلوڈ کر لیتے ہیں نمبر سسٹم میں پارٹ نمبر ون میں جست ہم نے انٹرڈکشن کر آئے تھا بائینری نمبر سسٹم machine نمبر سسٹم دیسیمل نمبر سسٹم اور اگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم اور اس کی پہچان کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا بائینری کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے آکٹل کی پہچان کیا ہے ڈیسیمل کی پیش چان کیا ہے اور ایکزاڈ ڈیسیمل کی پیش چان کیا ہے تو یہی بتایا تاکہ بائنری میں بیس 2 ہوگا یہ دیکھیں بیس 2 ہے آکٹل میں بیس 8 ڈیسیمل میں بیس 10 اور ایکزاڈ ڈیسیمل میں بیس 16 ہوگا آج ہم پڑھیں گے کہ ہم نے نمبر کیسے کنوول کرنا ہے ایک نمبر سے دوسری نمبر میں تو اس کے لئے ایک فرمولا آپ یاد رکھیں دیکھیں اس بات کو اگر آپ یاد رکھیں اگر ہم نے کوئی بھی ڈیسیمل نمبر یاد رکھیں کوئی بھی ڈیسیمل نمبر کو ہم نے بائنری میں کنوول کرنا ہے یا آکٹل میں کنوول کرنا ہے یا ایکزا میں کنوول کرنا ہے تو ہم ملٹیپلیکیشن کا طریقہ استعمال کریں گے ڈیویجن میں تا ڈی پر ڈیویجن ونس اگین بتاتا چلو جب بھی ہم نے کوئی بھی ڈیسیمل نمبر بائنری کو کنوول کرنا ہے آکٹل کو کرنا ہے یا ایکزا ڈیسیمل کو تو ہم نے طریقہ کیون سے اپنانا ہے ڈیویجن کا ابھی ابھی سپریپ کوششن کریں گے اور جب ہم کوئی بھی بائنری نمبر آکٹل نمبر یا ایکزا ڈیسیمل نمبر اس کو ہم کنوول کر رہے ہیں ڈیسیمل میں وہاں پر دیکھیں ڈیسیمل پہلے یہاں ڈیسیمل بعد میں یعنی یہاں سے ڈیسیمل میں کنوول کر رہے ہیں تو ہم نے طریقہ اپنانا ہے ملٹیپلیکیشن میں تک یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنی ہے لیکن یہ دو چیزیں اگر آپ یاد رہیں اس کے علاوہ جب اس میں کوئی کسی بھی سائٹ پر ڈیسیمل نہ ہو اس میں ڈیسیمل انوار نہ ہو جیسے دیکھیں بائینر سے آکٹل یا آکٹل سے بائینری آکٹل سے اگزا ڈیسیمل اگزا سے آکٹل یعنی اس میں ڈیسیمل نمبر نہ ہو تو پھر میں ہم نے ٹیبل کا میتا ڈیسیمل کرنا ہے ٹیبل کا طریقہ انتہائی ایزی طریقہ ہے آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے 47 ڈیسیمل کو کنوول کرنا ہے کوئی بھی ڈیسیمل نمبر ہم نے 47 کی سیلیکشن کی ہے 47 کوئی بائینری نمبر میں بیس ٹو ہے آکٹل نمبر میں بیس ایٹ ہے اگزا ڈیسیمل میں بیس سکسٹین ہے اور یہ بھی کبھی کبھار پیپر میں اس طرح بیاد آتا ہے کہ اس ٹوڈنٹ کے ایبلیٹی کو چک کرنے کے لیے یہ چار لگا لیتے ہیں پانچ کر لیتے ہیں یا چھ بھی کر لیتے ہیں سات بھی کر لیتے ہیں تو اسی کو بھی عمل کریں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں ایک کوئی بیس ٹوڈنٹ آپ کو اس طرح دیا ہوگا یہ تین میں نے چار لگایا ہیں وہ صرف ایک ہوگا اس طرح اور ایک کوئی بیس ٹوڈنٹ میں تین یا چار پارٹس ہوں گے کوئی بیس ٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے دیکھیں اب اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے چونکہ ہم نے ڈیسیمل سے تبدیل کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تقسیم کا طریقہ اپنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے لائنڈر کریں اس طرح اور اس طرح ٹھیک ہے اب ہمارے پاس انسہ کیا ہے پوٹی سیون ہے پوٹی سیون کو ہم نے کنورڈ کرنا ہے کس میں بائنری میں پہلے بائنری میں بائنری میں بیس کیا ہے ٹو ہے بائنری کے بیس کیا ہے ٹو ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے جائے تو یہ آ جائے گا ٹوڈنٹی سیون دو دونی چار تین دونی چھے یہاں پر ریمینڈر جو باقی آئے گا جس کو ہم باقی کہتے ہیں یہ ریمینڈر ہوتا ہے اور یہ ون آ گیا ہے یہ ون یا زیر آئے گا اس سے بڑا نہیں آئے گا پھر اس کو مزید آپ نے لائن لگانی ہے اس طرح اس طرح لائن لگا لے دو اس طرح یہاں دو لکھ لیں یہ آئے گا گیارہ دونی بائیس اور تئیس میں سے بائیس پائنس کہے تو ون آئے گا مزید پھر دو پہ ڈیوائیڈ کریں پانچ دونی دس تو یہ ون آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے دو دونی چار تو یہ آئے گا ون آئے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹو ون اور یہ آئے گا زیرو یہ آئے گا زیرو ٹھیک ہے دوستوں تو اس طرح یہ آئے گا دیکھیں ون سگین اس کو چک کر لیں تئیس دونی چیالیس ون آئے گا اور گیارہ دونے بائیس ون آئے گا پانچ دونی دس ون آئے گا دو دونی چار ون آئے گا اور یہ اب آپ نے اس طرف سے لکھنا ہے اس طرح جانا ہے اس طرح یہ یہ ون پہلے لکھنا ہے ون پھر لکھنا ہے زیرو پھر دیکھیں ایک دو تین چار ون ون ہے آئے گا آنسر تو اس کو ہم نے کنورڈ کر لیا بائینری نمبر میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے آکٹل میں کیسے کنورڈ کرنا ہے اب اسی کو آکٹل آکٹل کا ایزی ہو گئے بائینری کا توڑا لیندی میٹڈ ہوتا ہے اب آکٹل کو تبدیل کرنا ہے تو آکٹل کیلئے بھی آپ نے لائن لگانی ہے اس طرح یہاں پر اور کیا کنورڈ کرنا ہے پورٹی سیون کو آکٹل میں کنورڈ کرنا ہے پورٹی سیون لکھ لیا آپ نے آکٹل کا بیس ہوتا ہے ایٹ ٹھیک ہے ایٹ اب دیکھیں آٹھ آٹھ چون ساٹھ پانچ آٹھ چالیس پانچ آٹھ چالیس تو یہ آئے گا پانچ اور یہ آئے گا سیون اب مزید نہیں ہوتا تو اس کا انصر آئے گا پپٹی سیون پپٹی سیون اور یہ آئے گا ایٹ پپٹی سیون ایٹ آ گیا اوکے اب اسی کو کنورڈ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایکزا ڈیسیمل میں اس کو کنورڈ کر اب ایکزا ڈیسیمل کے لیے پھر وہی طرح آپ نے اپنا نا ہے لائن لگا ہے اس طرح اور اس طرح پٹی سیون لکھنا ہے یہاں اس میں بہت احتیاط کرنی ہے یہاں پر سکسٹین لکھنا ہے اب دیکھیں سولہ دونے بتیس سولہ تین اٹھالیس بڑھا ہوتا ہے تو سولہ دونے بتیس اب بتیس جو ہے پوٹی سیون میں سے بتیس مائنس کرنا ہے بتیس مائنس کرنا ہے تو پوٹی سیون میں سے بتیس مائنس کرے تو فپٹین آئے گا یہ فپٹین آئے گا اب یہاں پر اکثر دوست یہاں غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح یہ لکھ لیتے ہیں دو اور ون اور پانچ یہ غلط ہو گیا اس طرح یہ غلطی ہے دوستو کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگزا ڈیسیمل میں اگزا ڈیسیمل میں زیرو سے نو تک ہنسے ہوتے ہیں اور دس کو ہم کیا کرتے ہیں دس کو ایسے رپریزن کرتے ہیں گیارہ کو بی سے بارہ کو سی سے تیرہ کو ڈی سے چودہ کو ای سے اور پندرہ کو ہم ایپ سے رپریزن کرتے ہیں یہاں پر پندرہ ہے دیکھیں تو اس کا انصر آئے گا ٹو ایف یہ بات بس خیال لگنی ہے اکثر اس طرح کرشن آتا ہے ٹو ایف اور نیچہ ہم نے لکھنا ہے سکسٹین تو یہ ہوگی اس کا انصر اب اسی کو ہم نے اس میں کنور کرنا ہے چار کو ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھار اس طرح بھی کوششن آ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ دو لائن لگا لیں اس طرح اور اس طرح یہاں لکھنا ہے اپنے پورٹی سیون اور یہاں لکھنا ہے چار یہ آگے چار اکم چار چار اکم چار اور یہ آ جائے گا تین پھر آپ نے یہ چار مزید کرنا ہے چار دونے آٹھ گیارہ میں سے آٹھ پائنس کریں تو تین آئے گا بس تو اس کا انصر آئے گا دو تین اور تین یہ اس کا انصر آ گیا دوستو ٹھیک ہے تو آج کا ہم نے کیا سکھا کہ ڈیسیمل نمبر کو ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے کسی بھی نمبر میں ڈیسیمل نمبر کو ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے کسی بھی نمبر کو نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ پرس کریں ہمارے پاس ہنسہ ایسا ہے کہ پورٹی سیون پوائنٹ وان ٹو یا جو بھی ہے ایک شارع کے بعد تو اس طرح کی طریقے کو نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آج کے لئے اتنا کابی ہے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تینک یو پور واشنگ